یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اتر پردیش میں ایک سبھا کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملتی میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو کر سکتا ہوں کیا اتر پردیش سماجوادی پارٹی کی پرائیویٹ جاگیر ہے اور اگر اسودی نوویسی کسی کے خلاف کچھ کہے دے گا تو آپ تمام لوگ گر جائیں گے آج دیکھا ہے آپ نے ایسا کہا اسودی نوویسی آگ اگلتے ہیں جس کے بور جس کے بیان پر مچ جاتا ہے سیاسی گھما سا مسلمانوں کی سیاست کے نام پر اگلتے ہیں زہر ہر مدی پر ٹانگڑانا ان کی خوبی ہے وہ ایسی نے کیا تھا یاکوب میمن کی پانسی کا ویروت ساتھی سلمان کھان کی زمانت پر بھی جتا ہے تھا ایتراز لیکن دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے آسود الدین کا سیاسی کاروا تیلنگانا اور مہاراستر کے بعد اب بیہار پر ہے نظر مسلم بہول علاقوں میں آجما سکتے ہیں اپنی طاقت اوویسی کی اس مہتو کانکشہ نے اڑا دی ہے نتیش لالو کی نی کیا اس بار بیہار میں بدلے گا سیاسی سمی کرڑ آخر کیوں دھرم کے نام پر سہر اگلتے ہیں اوویسی آج آئے بین سیون پر خود آسود الدین اوویسی دیں گے ہر سوال کا جواب یہ کھمبے ہیں یا بمبو ہیں مجھے نہیں معلوم مگر حقیقت میں بیان کروں گا دیکھئے اوویسی ایکسکلوسیو آسود الدین اوویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئے ایم آئی ایم کے مکھیا اور اکلوت سانسد کچھ سال پہلے ہیدر آباد کے باہر ان کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن حال کے دو سال میں راشتری اثر پر ان کی پارٹی نے ہلچل پیدا کی ہے اپنے بھڑکاؤں بھاشنوں اور سامپردائی راجنیتی کو لے کر آسود الدین اوویسی لگاتار سرخیوں میں ہیں تیلنگانہ اور مہراشترو میں موجودگی درج کرانے کے بعد اب اوویسی کی نظر بیہار کے چناووں پر ہے آئی بی این سیون سے خاص باتچیت میں آسود الدین اوویسی نے کہا کہ بیہار کے مسلم بہول علاقوں میں جم کر اندیکھی کی گئی ہے ساتھی ان کا دعویٰ ہے کہ بیہار میں ان کی پارٹی کے چناو لڑنے پر بھلے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہو لیکن ان کی صرف ایک ریلی نے لالو یادو اور نیتش کمار کے نیند اڑا دی ہے دیکھئے آسود الدین اویسی کے ساتھ یہ ایکسکلوسیو انٹرویو اویسی صاحب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ ایک ریبل راؤزر ہیں آپ ایک ایسے ویقتی ہیں جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ سوپرمین ہیں آج کے آدھونک یوک کے جو مسلمان ہیں جو یوہ پیڈیا ان کے لیے آپ سوپرمین ہیں کچھ لوگ کی یہ رائے ہیں کہ آپ دراصل بھارت کے لیے ایک خطرہ ہیں تو آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں درشک یہ جانا چاہ رہے ہیں ملک کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں ملک سے فرقہ پرستی خاتمہ کرنا چاہ رہا ہوں ملک سے ان موقع پرست سنیے فرقہ پرستی اور موقع پرستی ہی اس ملک کو ڈبا رہی ہیں ابھی تو فرقہ پرستی نہیں کر رہے ہیں کونسی فرقہ پرستی اگر آپ کسی سے انصاف کریں گے تو یقیناً یہ جو گیاب ہے وہ کم ہوگا انصاف کرنے سے گیپ کم ہوگا نا کیا یہی کارن ہے کہ اب آپ بیہار میں جا رہے ہیں کیا یہی کارن ہے کہ آپ نے کشن گنج میں جا کے اتنی بڑی ریلی کی کشن گنج میں مذکر گزاروں کشن گنج کی عوام کا کہ مجھے بھی امید نہیں تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ نکل کر آئیں گے سیمانچل کی پسماندگی کے سلسلے میں جلسہ ہوا اور یقیناً اس کے پسماندگی میں جہاں پر کانگریز بیٹے پی اور آر جی ڈی اور نیتیش کمار ہیں برابر مولویس ہیں آپ بتائیے کہ سکولرشپ کے پیسے اگر دو کار سیمانچل کو ملتے ہیں تو ایک نلندہ ڈسٹرک کو پہنٹالیس کارو پر ملتے ہیں اگر میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میں پورے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں جس میں مسلمان او بی سی دلیت ذات برادری کے مختلف لوگ رہتے ہیں جو چوبیس سیٹیں ہیں پورے علاقے کی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپکی بار وہاں پر چناؤ لڑیں گے یہ سی چھیکی نہیں ہے میں سیمانچل کی عوام نے ہم کو جو محبت سے نوازہ میرے پاس الفاظ نہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے مگر ہم کوئی فیصلہ نہیں لیے ہیں انتخابات مستہ لینے کا جب لیں گے بتائیں گے لیکن دیکھیں آپ کے جو ویکتی جو آپ کے ساتھ سٹیج پہ تھے اور سنتا ہوں کہ وہ وہاں سے کشنگن سے شاید چناؤ بھی لڑیں گے اکتر علیمان صاحب وہ تو گھر گھر جا کے مانگ رہے ہیں لوگوں سے ووٹ کہ میں ہو ایسی صاحب کا نتری تو اب میں یہاں پہ کرنے آ رہا ہوں اکتر علیمان صاحب وہاں کے تین مرتبہ کے سانسد رہے ہیں مقبول لیڈر ہیں اور وہ آر جی ڈی 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 ڈ سب سب کا رافتہ رہ چکا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں وہ اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے ہماری پارٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے رہا سوال بیہار میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو ضرور معلوم ہوگا اتنی جلدی کیوں ہیں سب کشنگن میں جو آپ نے ریلی کی اسی پرکار سے ہو سکتا ہے آپ آگے چل کے مزفر نگن میں اتر پردیش میں آپ ریلی کریں یا میرٹ میں کریں باقپت میں کریں آزمگھر میں کریں سنتا ہوں کہ آپ کرنا بھی چاہ رہے تھے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو کر سکتا ہوں کیا اتر پردیش سماجوادی پارٹی کی پرائیویٹ جاگیر ہے بینگلور میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں میرے کینڈیٹس ہیں اور صدہ رامیہ کو اتنا خوف ہے کہ ایک پبلک میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں جاتے ہیں یہ فریڈم ایکسپریشن ہے اور اگر اسعودی نویسی کسی کے خلاف کچھ کہے دے گا تو آپ تمام لوگ گر جائیں گے آہ دیکھیں آپ نے ایسا کہا آج کہاں گیا سب یہ دیکھیں میری بات آپ کو پسند نہیں ہے مگر مجھے یہ حق ہے کہ اپنی بات کو رکھوں مگر یہ کنٹرول فیڈم ایکسپریشن کیا بات ہے اگر میں کل تعریف کرنا شروع کر دوں سماجوادی پارٹی کی اور صدہ رامے تو بولنگ آجائیے یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً میں ایسی باتیں کہوں گا جس سے ان کو میں ایکسپوس کروں گا ان کی راتوں کے نین خراب ضرور ہوگی یعنی یہ جتنے آج تک جو کوئی سیکولرزم کے سیکولر راج نیتی کے جو ایک خمبے تھے جتنے اب اساودین ویسی ان سبی خمبوں کو دھرشائی کریں گے ان سب لوگوں کو جو آپ کریں ایکسپوس کریں گے یہ خمبے ہیں یا بمبو ہیں مجھے نہیں معلوم مگر حقیقت میں بیان کروں گا